اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا سب کو موٹے لمبے اور دیو کامت تیتر چاہیے ایسا کوئی شوقین آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بول پائے گا کہ ہمارے تیتر جسامت میں چھوٹے ہو تو بہتر ہے قیمت اور ڈیمانڈ بھی موٹے تیتروں کی زیادہ ہوتی ہے شوقین اپنے اساتذہ سے اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے تیتر کو موٹھا کرنے کیلئے مشورے اور رائے لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ موٹے تیتر کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اب زیادہ تر شوقین ویورز یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم کو کونسی بکوا سننا پڑ رہا ہے کہ موٹے تیتر کے بھی نقصان ہوتے ہیں لیکن یہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو مختلف قسم کے مختلف ویرائیٹی کے تیتر پالتے ہیں اگر ان کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم تو ان کی ڈیمانڈ اتنی ہائی کیوں ہے آئیے پہلے ان کے نقصانات بیان کرتے ہیں بعد میں اس کی کچھ فائدی بھی بیان کریں گے نمبر ایک موٹے تیتر کا عمر عام تیتر کے عمر سے بہت کم ہوتا ہے انہیں اس کی ایج چوٹے تیتر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور اپنے وزن کی وجہ سے جلدی بڑا اور اپاہج بن جاتا ہے نمبر دو موٹی تیتر میں گھٹنوں کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی گھٹنوں اور پنجے بہت جلدی سوچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھا خاصہ تیتر لنگڑا ہو جاتا ہے چوٹے تیتر کی بنسبت بڑے اور موٹے تیتروں میں زہر بد کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے بلکہ چوٹے تیتروں میں زہر بد نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نمبر چار موٹے تیتروں میں بریڈنگ اور کراس کی کوالٹی بہت کم ہوتی ہے مطلب کراس کرنے میں سست بھی ہوتے ہیں اور کچھ سال کراس کرنے کے بعد کراس کے قابل نہیں رہتے ہیں پانچ نمبر پہ ہے موٹے تیتروں کی نظر بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے نمبر چھے موٹے تیتر کو دو تین دن بعد گومنے کیلئے ازاد کلہ چھوڑنے کیلئے نہ چھوڑا جائے تو انتہائی بورسہ محسوس کرتا ہے اور پنجوں کی نیچے سے زہم بن جاتے ہیں یہ تھی کچھ موٹے تیتروں کے نقصانات اب آتے ہیں ان کے فائدے کی طرف تو ویورز موٹے اور دیو کامت تیتروں کے اور تو کچھ خاص فائدے ہم نے نہیں دیکھے البتہ موٹے لوگ خوبصورتی اور نام کمانی کیلئے پالتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو شوقین کو مو مانگا دام اس کا ملتا ہے یہ تھی ویورز موٹی تیتر کے بارے میں کچھ معلومات امید خیب پسند آگئی ہوگی اگر آپ کے نظر میں اس کے برقس کچھ فائدی یا نقصانات ہیں تو کمنٹس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ کی اجازت چاہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ